بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم ایشیا کے سب سے بڑے پارک ایف نائن پارک میں موجود ہیں یہ اسلامباد کے لوگوں کے لیے سہرگاہ بھی ہے یہاں پہ سیاہ بھی آتے ہیں اور یہاں پہ جو سیڈی این ایڈیویلمنٹ کی ہوئی ہے اس سے محضوظ ہوتے ہیں یہی پہ بڑا میکڈونل ہوتل بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں لیکن آج کل یہ خبروں کی زد میں ہے اور خبروں کی زد میں اس لیے ہے کہ اس کو ہم گروی رکھنے جا رہے ہیں لیکن عوام نے گھبرانا نہیں چونکہ یہ کوئی پہلی چیز نہیں جسے ہم گروی رکھنا جا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ملیشیا میں ہمارا تیارہ پکڑا گیا وہ بھی لیز پہ تھا اب ہم اس کو گروی رکھ کے کچھ کرزہ لینے سکوک بانڈز لینے جا رہے ہیں اس سے پہلے پی ٹی وی کی بیلڈنگ ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ موٹروے کی جو ہے ہماری وہ بھی گروی رکھی جا چکی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت اکنامک افیر پہ کافی وہ مہارت رکھتے ہیں سینئر جنرلسٹ ہے جناب شہزاد پراچہ صاحب خصوصی طور پہ میں نے دعوت دیا تاکہ ہم اس پہ بات کریں لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا کیا گروی رکھ چکے ہیں کیا کیا گروی رکھنے جا رہے ہیں اور اس کے مستقبل میں کیا اثرات ہو جائیں گے اور اگر یہ ہم گروی رکھ دیں گے تو کیا یہ ایف نائن پارک ہم سے چھن جائے گا یہ ساری باتیں ہم جناب شہزاد پراچہ صاحب سے بات کریں گے جناب شہزاد پراچہ صاحب یہ جو ہم اتنا بڑا رکبہ یہ تقریباً چار ہزار چھ سو تیس کنال پہ محیط ہے یہ رکبہ اس کا ایف نائن پارک اور اس کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا پارک ہے اور سیڑھیے نے اس کی جو تخمینہ لگایا ہے وہ نو سو تیس ارب رپیہ لگایا ہے تو یہ ہم اس کے بدلے میں سکوک بانڈ جاری کرنے جا رہے ہیں جس طرح لوگوں کو بتائیں کہ اصل واردات کیا ہے اس کا فائدہ قوم کو ہوگا یا ہمارے سیاستدانوں کو ہوگا یا ماضی میں جس طرح صرف خاص لوگی فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ان کو ہوگا تو یہ ذرا تفصیلات بتائیے جے جے تینکیو مانگٹ صاحب پہلے تو یہ ہے کہ یہ چار ازار چھے سو اسے کنال پہ محید اسلامباد کا جو فاطمہ جناب پارک ہے اور اس کا جو سیڈیے نے ابتدائی تخمینہ لگایا وہ نو سو تیس ارب روپیہ کا ہے تو مقصد اس کو گروے رکھنے کا یہ ہے حکومت کا کیونکہ پچھلے اب تک جو حکومت جو تین حکومتیں ہماری ہیں وہ چودہ سو ارب روپیہ جو ہے اس حوالے سے ہم جو اجارہ جو سکوک بانڈز ہیں وہ جاری کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے ایم ون جو موٹر وے کا حصہ ایم ٹو کا ہے ایم تھری کا ہے اس طرح کراچی ائرپورٹ ہے پی ٹی وی کی جو بیلڈنگ ہے اسی طرح دو سو ارب روپیہ کا جو ہے انرجی سکوک بانڈز جاری کیا گیا اسی طرح جو ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ کے حوالے سے بھی ہم نے جو کرزے لیے تھے لیکن وقتاً فوقتاً وہ ریپے بھی ہوتے رہے ہیں تو مقصد یہ جو اس جو ایشیا کے سب سے بڑے پارک کو گروے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پہ جو کرزوں کا بوجھ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے تو ان کرزوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے یہ نو سو تیس ارب روپیہ کی جو زمین کی یہ ویلڈیو سی ڈی اے کی طرف سے بتائی گئی ہے اس کو اب یہ گروی رکھوانے کے لیے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا اور ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ اگر ماضی کی ہم حکومتوں کو دیکھا جائے تو چودہ سو ارب روپیہ کا ہم پہلے ہی رکھ چکے ہیں اور اس میں کچھ پیمنٹس بھی ہو چکی ہیں اب یہ آج بھی ڈسین ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پیسو کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی ارب نے بھی ہم سے دو ارب ڈالر کا جو ابھی ٹرانزیکشن سی وہ واپس لے لی اب اگلے مہینے اب کچھ دنوں میں ایک ارب ڈالر ہم دوبارہ واپس کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں جو اپنی انٹرنیشنل لیابیلٹیز ہیں جو کرزیں ہم نے واپس کرنے ہیں تو ان کو فوری طور پر ان کی ریپیمنٹس کی ڈیٹس آ رہی ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو سکوک بانڈز ہیں ان کو جاری کرنا ایک اچھی چیز ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو روایتی بانڈز ہیں ان کے مقابلے میں جو سستے ہوتے ہیں ان پر جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سستہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جیسے جو ہمارے فائنانس منسٹری کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو گزشتہ سال دو سو ارب روپے کا جو انرجی کے سکوک بانڈز جاری کیے گئے اس میں جو ہمیں تقریباً اٹھارہ ارب روپے کے جو ہے وہ بچ سیونگ کی گئی ہے کیونکہ یہ انٹرسٹ ریٹ اس پہ کم ہوا ہے اسی طرح جو کراچی کے ائرپورٹ کو گروی رکھوایا گیا تھا اس میں اب تک تقریباً پانچ سو ترے سٹھ ارب روپے کی پانچ سو ترے سٹھ ارب روپے کی جو ٹرانزکشنز ہیں اس کی ویلیو لگ چکی ہے جو انہوں نے تخمینہ لگایا ہماری حکومت میں جو پرائیوٹ جو انویسٹرز کے ساتھ مل کے بینکس کے ساتھ مل کے وہ نو سو تیس ارب روپے کا لگایا ہے کراچی ائرپورٹ کے لیے اس کے لیے اب ورکنگ بزید ہو رہی ہے تو اس کے لیے حکومت نے جو تین بینکوں کا انتخاب کیا ہے اسلامباد کے جو ایف نائن پارک کے حوالے سے اس میں دبائی اسلامی بینک ہے اس میں حبیب بینک ہے اس میں بینک الفلا ہے حکومت ان کے ساتھ مل کے دوہزار اٹھارہ کے ساتھ اس منصوبے پر کام جاری تھا کہ اس جو پارک کو ہم نے گروی رکھوانا ہے لیکن اس پر ایک ایمپورٹنٹ کوسچنز ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر قریب ہی سیڈی اے نے کچھ مہینے پہلے جو اپنے جو زمین ہے ان کی آکشنز کی تھی تو اس میں جو ویلیو آئی تھی آکشنز کی وہ جو دس دس کنال کا جو تھا ایک کنال پہ بھی ان کا کافی جو ہے نا تقریبا ایک ارب روپے کا پلاٹ بکا تو اگر اس کو دیکھا جائے تو موجودہ اس سیناریو کو دیکھا جائے کیونکہ یہ چار ازار چھے سو اسی اکڑ پہ محیط یہ ایف نائن پارک ہے تو اس کی نو سو جو تیس ارب روپے کی جو جسٹ ویلیو ہے یہ اس کے مقابلے میں بہت کم نظر آ رہی ہے اچھا یہ بتائیے گا اپنا شہزا صاحب کہ جب ہم اس کو گروی رکھ دیں گے تو اس کا جو منجمنٹ ہے وہ سیڑیا کے پاس رہ گی یا جو پرائیویٹ سیکٹر آئے گا پھر اس کی منجمنٹ ان کے پاس چلی جائے گی اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لیس پہ کوئی چیز لیتے ہیں یا جب بھی کوئی گروی چیز رکھوائی جاتی ہے ماضی میں بھی رکھوائے گئے جیسے پی ٹی وی کی برلنگ تھی ریڈیو پاکستان کی برلنگ تھی یا ابھی جیسے کراچی ائرپورٹ یا ایم ون ایم ٹو ایم تھری موٹر وے کا جو پورشن ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ انتظامی کنٹرول جو ہے وہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ تب جا کے مسئلہ بنتا ہے کہ جب جو ہمارا کسی بھی انویسٹر کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ دس سال کے لیے ہمیں وہ اتنی رقم دے گا دس سال کے بعد اگر حکومت پاکستان جو ہے اس کی ری پیمنٹ نہیں کرتی تو اس پہ پھر مسئلے شروع ہوتے ہیں اب جیسے ملیشیا میں جو جہاز انہوں نے قبضے میں لیا تو وہاں پہ بھی یہ مسئلہ یہ آیا تھا کہ ہماری حکومت کی طرف سے وہ پپلز پارٹی دور میں جہاز جو ہے وہ لیس پہ لیا گئے تھے اب ان کی ری پیمنٹس جو تھی شیڈول تھی وہ حکومت کی طرف سے ری پیمنٹس نہیں کی گئی جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل کوٹ میں چلے گئے لنڈن کی کوٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا اور وہ ہمارا ملیشیا میں جہاز جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا اگر ہم نے موٹر وے گروی رکھا ہے اگر ہم نے ائرپورٹ گروی رکھا ہے پی ٹی وی کو ریڈیو پاکستان کو گروی رکھا ہے تو ان میں سے کسی کا پیمنٹ ہم نے ادا کر کے تو کسی کو ہم نے ازاد بھی کروائے یا اب سب گروی ہیں ابھی تک جی جو ہمارے پاس اثر انفرمیشن ہے کہ ریڈیو پاکستان کی اور جو پی ٹی وی کی بیلنگ ہے یہ ہم نے ان کی ری پیمنٹس کر دی ہیں یہ ازاد ایک قسم کے ہو گئے ہیں تو باقی اب آئندہ بھی ان کا پلان میں بہت سی ساری چیزیں ہیں کیونکہ پاکستان جس طرح معاشی مشکلات کا شکار ہے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شہرہ دستور اور جو ہمارے اہم بیلنگز ہیں ان کو یہ گروی رکھوا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان جب تک کرزوں کی ادائیگی ہمارے پہ ہے ہم کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی چیز گروی رکھوائیں گے اور اپنے جو معاملات ہیں اس کو آگے لے کے چلیں گے اور یہ ایک چیز جو بتانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے جو اجارہ سکوک بانڈ کو جاری کرنے میں تقریباً دنیا کے 32 ممالک جس میں امریکہ بھی شامل ہے برطانیہ بھی شامل ہیں 2019 کے ہمارے پاس اداد و شمار ہیں کہ 1300 ارب ڈالر کے سکوک بانڈ جاری ہوئے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے دنیا کے ہر ممالک جو ہے وہ پرائیوٹ انویسٹرز کو یا اداروں کو اپنے جو قومی احساسیں وہ گروی رکھوا کر یہ سارے اپنے جو ڈیٹ کے حوالے سے کرزوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو دور کرتے ہیں یہ ناظرین آپ نے سنا شہزاد پراچہ صاحب صاحب چیزیں بتا رہے تھے کہ ہم نے جن کو جو ادارے گروی رکھے تھے ان میں سے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو ہم نے بحال کروا لیا ان کی ادائیگیاں کر دی گئی ہیں یہ ایک سیاسی سٹنٹ بھی ہے جیسا ہے کہ اسلامباد کے جو نئے میر جو منتخب ہوئے عادل گلانی صاحب انہوں نے کل اس پہ شدید رد عمل دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ عوام کا پارک ہے ہم اس کو گروی نہیں رکھنے دیں گے لیکن خود اس سے پہلے مسلم لیگ نون بھی یہ کام کر چکی ہے سکوک بانٹ کے لیے گروی رکھ چکی ہے اور اس پہ بھی دوزار اٹھارہ سے یہ کام جاری تھا اور اب پایا تکمیل کو پہنچا ہے سوال سب سے اہم یہ ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ کس کی ہوگی انتظامیہ فیلال سیڈیے ہوگی اور امید ہے کہ جس طرح پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی ادائیگیاں کر دی گئیں اسی طرح کراچی ائرپورٹ اور موٹر وی کی بھی ہو جائیں گی اللہ کرے اور پھر اس کی بھی ہو جائیں گی تو حکومت چونکہ معاشی مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نکلا جائے اور قوم کو گھبرانا نہ پڑے لیکن جتنا مرضی وزیراعظم کہہ لیں قوم گھبرائی ہوئی ہے مہنگائی کے وجہ سے آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے عوام کے اوپر کئی مشکلات ہیں بے روزگاری ہے بادمنی ہے انصاف ابھی تک نہیں مل پا رہا کرپشن جس کا یہ نعرہ تھا مجودہ حکومت کا کہ کرپشن ختم ہوگی کرپشن کے ریٹ جو ہیں دو گناہ تین گناہ چار گناہ بلکہ کرپشن بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے لہذا یہ مسائل ہمارے ساتھ ہیں اور پارک بھی ابھی ہمارے ساتھ ہی ہے تو جیسے جیسے رفتہ رفتہ اس میں ڈیولمنٹ ہوگی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے شمشاد مہنگٹ کو ایف نائن پارک سے اجازت دیجئے اللہ حافظ